بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرینڈز ہیر اس ایک اور ٹاپک چپٹر نمبر فور فرٹلیزیشن فرم ڈیویلپنٹل بیالوجی فر بی ایس زوالوجی این امی سی زوالوجی سٹوڈینٹ ٹاپک بہت آسان سا ہے لیکن پھر بھی ہم کور اپ کریں گے اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ ہم لیکچر سیریز بنا رہے ہیں ایک سیکنس وائز تو سیکنس وائز چلنا ہے تو پھر ہر ایک ٹاپک چھوٹا ہو بڑا ہو انپورٹنٹ ہو یا ضروری نہ ہو اور مشکل ہو یا آسان ہو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے ہمیں اس کو کمپلیٹ تو کرنا ہے اسی وجہ سے اسی غرض سے اسی نیچر سے ہم آج کا اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک ہے گیمیٹ فیوزن اینڈ پریونشن آف پولی سپرمی یعنی کہ انٹرنل فورٹلائزیشن میں گیمیٹ فیوز کیسے ہوں گے اور پولی سپرمی سے بچا کیسے جائے گا دیکھیں لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو سپرم ہے وہ کس طرح سے جا کے جو زونہ پیلو سیڈا ہے اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتا ہے اور اٹیچمنٹ جو تھی وہ کمپلیٹ ہوگی اب ہم بات کریں گے گیمیٹ کی فیوزن کے بارے میں کہ گیمیٹ فیوز کیسے ہوں گے انٹرنل فورٹلائزیشن کے کیس کے اندر تو پہلی چیز ڈیئر فرنڈز آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جا کے نیک سائٹ سے اٹیچ ہوگا یعنی کہ اگر آپ ایمیجن کر لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک سل کے باہر والا ریجن آگیا ٹھیک ہے اور نیچے والی سائٹ پر یہاں پر کارٹیکل گرانورس مجود ہیں تو جو سپرم آئے گا وہ سپرم ہمیشہ ڈیریکلی سائٹ والے ریجن سے آگے کیا ہوگا ڈیر فرنڈز اٹیچ ہوگا اور یہاں پر آپ کے ایک چیز یاد ہوگی کہ یہاں پر ڈیر فرنڈز ایکروسومل ویزیکلز یعنی کہ نیوکلیس اس کے ہیٹ ریجن کے اندر یعنی کہ کافی کچھ پریدنٹ ہوتا ہے مائیٹو کانٹ کے بھی ہوتا ہے تو آپ کے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو سپرم آ رہا ہے وہ ایک کے ساتھ کس سائٹ سے اٹیچ ہوگا آپ نے کہنا ہے سائٹ آف دی سپرم ہیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں پہلے چیز سائٹ آف سپرم ہیڈ اٹیچ کس کے ساتھ اٹیچ ہوگی اٹیچ ڈیر فرنڈ ہوگی اٹیچ ویڈ ایک میمبرین کہہ لیں یہ زونہ پیلوسیڈا کا نام دیتے ہیں جو مرضی کہہ لیں اس کے ساتھ آکے کیا ہو جائے گی اٹیچ ہو جائے گی اب ڈیر فرنڈز جیسے یہ یہاں پہ آکے اٹیچ ہوگا تو نو ڈاؤٹ سیکنڈ سٹیپ کے ہوگا اٹیچ ہونے کے بعد جو ایکروسومل ویزیکلز ہیں ان کی ایکزوسائٹوسیس ہو جائے گی ایکرو سومل ویزیکل جو کہ ایکروسوم والے ریجن میں پریادنٹ ہوں گی سپم کے تو وہ ایکروسومل ویزیکلز ریلیز ہوں گی ایکروسومل ویزیکلز کے ریلیز ہوتے ہی اگر ہم کہیں گے ایکروسومل ویزیکل ایکزوسائٹوسیس ہو جائے گی اور جب ان کی ایکزوسائٹوسیس ہوگی ایکزوسائٹوسیس کے نتیجے میں کہا ہوگا کہ وہ ویزیکلز باہر نکلیں گی جب ویزیکلز ڈیر فرنڈز باہر نکلیں گی تو پھر آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ ایکروسومل ویزیکل ریلیز ہو گیا اس کے نتیجے میں ڈیر فرنڈز نام روحیر قطور شکریل مٹر یعنی کہ بتانے کا مقصد جو咎گ والی سائٹ ہوگی جوی ہے ایک واری جن ہوگا وہی اٹیچمنٹ پوائنٹ ہوگا اگ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ پوائنٹ ہوں گا وہ یہ والی سائٹس ہوں گے ہم اس کو نام دیگنے کہ پوائنٹ کلیر ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات سپرم کی ایک ہیڈ والے بالکل سامنے سے اٹیچ نہیں ہوگا سائٹ سے اٹیچ ہوگا دوسری بات ایکروسومل ویزیکل کی ایکزو سائٹوسس ہوگی اور تیسری چیز ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ یہاں پر ایکوٹوریل ڈومین ہوگی ایکوٹوریل ڈومین ایکوٹوریل ڈیر فرنس ڈومین ہوگی جو کہ ایک اور سپرم کے درمیان کیا ہوگی اٹیچمنٹ پوائنٹ کا کام کرے گی اب ڈیئر فرنس اگر ہم بات کرتے ہیں اٹیچمنٹ میں ایک تو آپ یاد رکھیں کہ سپرم کی جو سرفیس ہے وہاں پر سپرم پروٹین موجود ہے کیا چیز موجود ہے سپرم پروٹین موجود ہے اور ساتھ میں ڈیئر فرنس جو ایک سیل ہے ایک سیل کی سرفیس کے اوپر ایک پروٹین موجود ہوتی ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں سی ڈی نائن کا نام دیتے ہیں دیکھیں اگر ہم سی ڈی فور کی بات کرتے ہیں تو جو سی ڈی فور ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کے اندر لیکن جو ایگ میمبرین ہوگی ایگ میمبرین کے اوپر کیا چیز موجود ہوگی ایگ میمبرین پر موجود ہوتی ہے سی ڈی نائن اٹیچمنٹ سائٹ یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ریسیپٹر سائٹس ہوتی ہے سی ڈی نائن یعنی کہ ہم اس کو نام دیتے ہیں انٹیگرن ایسی 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 ایس نائن جین ہوتا ہے نا اگر ہم کسی ریزن کے وجہ سے یہ جین ریموف کر دیتے ہیں اگر ہم اس جین کو ریموف کر دیتے ہیں یا فار اگزمپل یہ جین آرگنیزمز کے اندر مجود نہیں ہے تو دیر فرنس ایکسیل کی پروڈکشن تو ہو جائے گی لیکن ایکسیل کی سرفس کے اوپر یہ جو ریسیپٹر سائٹ ہوگی یہ مجود نہیں ہوگی جب یہ مجود نہیں ہوگی دیر فرنس یہ والا سیڈی نائن یعنی انٹیگرن پروٹین بھی نہیں بنے گا جب یہ بنے گا نہیں تو جس فرن کی پروٹین ہے وہ اس پروٹین کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں ہو پائے گی اور ہم کہیں گے جو گیمٹس کی فیوزن ہے وہ بھی پروسیڈ نہیں کر پائے گی ٹھیک ہے تو گیمٹ فیوز تب ہی ہوں گے جس فرم کی پروٹین اور ایکے کی پروٹین جس کا نام ہے انٹیگرن asociated cd9 وہ مجود ہوگی اور اس کو بنانے میں رول کس کا ہوگا انٹیگرن asociated cd9 جین کا اس کے اندر کیا ہوگا رول ہوگا point clear تو اس جین کا رول ہوگا اگر یہ جین ہوگا تو یہ جین کام کرے گا جب یہ جین کام کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ یہاں پر dear friends یہ سارا جو mechanism ہے وہ proceed کرے گا point clear ہوگیا تو یہ ہمارے پاس آگے dear friends gamut fusion پھر dear friends ایک اور experiment کیا گیا experiment یہ تھا کہ اس بار انہوں نے یہ چیک کرنا چاہ رہے تھا کہ suppose red first کریں ایک egg cell کے اندر اگر ہم messenger RNA کو inject کر دیتے ہیں messenger RNA وہ messenger RNA جس کے پاس genetic information ہے اس integran protein کی جس کے پاس کیا ہے یہ جو integran associated protein ہے اس کی genetic information ہے تو اس کو inject کر کے دیکھتے ہیں کیا پھر یہ جو mechanism ہے وہ possible ہو جائے گا تو dear friends messenger RNA کو inject کیا messenger RNA نے جا کے کیا کیا اس protein کو بنا دیا اس protein کو translate کر دیا then sperm کی attachment site ہوگی تو اس سے یہ بات confirm ہوگی کہ واقعے میں gamut fusion میں ایک جو sperm کی protein دوسرا یعنی کہ equatorial domain اور تیسری چیز اس protein کا کیا ہوگا basic role یہاں پر ہوتا ہے اب dear friends اگر ہم mammals کی بات کرتے ہیں نا تو mammals کے اندر ہم نے ایک اور protein کو دیکھا ڈسکس کیا study کیا اس کا نام تھا izumo آئی زیو مو آئی زیو مو تھا اس کا نام آئی زیو مو protein اب dear friends یہ جو آئی زیو مو protein ہوتی ہے آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو protein ہے یہ اصل میں ایک essential component ہے sperm کی fusion کا egg cell کے ساتھ essential component ہوتا ہے اگر آپ human کے sperm کی بات کرتے ہیں اگر آپ human کے sperm کے dear friends بات کریں کیونکہ ابھی تک تو ہم mammals کے بات کر رہے تھے جس میں mostly ذکر آئے تھا mice کا تو اگر ہم human کے sperm کے بات کریں تو human کا جو sperm ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ izumo protein موجود ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو protein ہے اور ساتھ میں یہ جو cd4 integran associated link ہے یہ اصل میں دونوں آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے کیا ہو جائے گی gamit کی fusion ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ egg cell کے اندر یہ والی protein یا gene missing ہے تو attachment نہیں ہوگی fusion نہیں ہوگی اور اگر sperm cell کے اندر izumo gene missing ہے اگر sperm cell کے اندر یہ جو azumo gene ہے یہ کسی وجہ سے missing ہو جاتا ہے تو اس کی missing ہونے کی وجہ سے بھی جو gamit کی fusion ہے وہ نہیں ہو پائے گی یعنی کہ دو صورتیں ہوگیں اگر تو یہ gene missing ہے یہ یہ gene missing ہے دونوں genes کے missing کی وجہ سے gamit fusion نہیں ہوگا لیکن ایک بات ابھی بھی confirm نہیں ہے کہ کیا یہ جو azumo protein ہے یہ جا کے اس integran associated protein کے ساتھ attach ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی لیکن ان دونوں کے absent ہونے کی وجہ سے fusion نہیں ہوتی اگر یہ دونوں موجود ہوں گی تو ہی fusion ہوگی کیا اس fusion میں ان کا رول ہوگا کتنا رول ہوگا وہ ابھی confirm نہیں ہے تو یہاں پر جو gamit fusion ہے وہ topic complete ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اگلا topic that is a prevention of poly spermi یا block to poly spermi تو dear friends اگر ہم poly spermi کے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ جو sperm ہے وہ جا کے جب dear friends fertilize کر دیں گے تو ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں this is known as a poly spermi کا نام دیتے ہیں تو dear friends آپ کو یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو external fertilization کی بات کیجئے تو ہم نے کہا تھا کہ پولی spermi سے بچنے کے لیے ہم نے ایک بڑا لمبا چڑا mechanism پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس میں دو block ہوتے ہیں ایک ہوگا fast block دوسرا ہوتا ہے slow block تو آپ نے جب internal fertilization پڑھنا تو آپ نے کہنا ہے کہ internal fertilization کے اندر جو fast block ہوتا ہے اس کا یہ ضرورت نہیں ہوتی fast block is absent اب اس کی وجہ کے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں external fertilization کی تو external fertilization میں جب ایک sperm cell نے excel کو fuse کر دیا ہے ان کی fusion کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جو external medium ہے اس میں اور زیادہ sperm cells موجود ہوں جو کے جا کے اسی excel کو دوبارہ سے fuse یعنی کہ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں تو وہاں پر تو sperm کی excel کے بالکل ملنے کے بعد fast block کے ضرورت ہوتی ہے لیکن internal fertilization میں کیونکہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ تقریباً دو سو spermز ایسے ہوتے ہیں 280 multiply by 10 days to par 6 میں سے صرف 200 spermز ایسے ہوں گے جو کہ اس ریجن میں پہنچے گے جہاں پر کیا ہونی ہے fertilization ہونی ہے یعنی کہ بہت ہی مشکل سے spermز وہاں پر پہنچنے والے ہیں تو یہاں پر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جو پولیس پر میں ہے اس کا بہت جلد اس پولیس پر میں کے پروسس کا بہت جلد ہونا تو possible ہی نہیں ہوگا اسی وجہ سے یہاں پر fast block کے ضرورت نہیں ہوگے لیکن ایک دوسرا block dear friends ہم اس کو کہنام دیں گے slow block کا بات کر لیتے ہیں تو slow block جو ہوگا وہ یہاں پر اس کی ضرورت لازمی ہوگی اب جو slow block ہوگا dear friends slow block کے اندر جو رول ہوگا وہ آپ نے کہنا کہ یہاں پر کچھ enzymes ہوں گے ان enzymes کا یہاں پر رول ہوگا اب وہ enzymes کام پر موجود ہوں گے آپ نے کہنا these enzymes دار پرائید ہیں cortical granulus cortical جو granulus یہاں پر important to the slow block to the police پرمی اور یہ اصل میں آپ نے اس طرح سے لکھ لیں کہ اس کے اندر enzymes موجود ہیں اور یہ enzymes کے کریں گے جو باہر والا region ہوگا ہم نے اس کو کیا نام دیتے ہیں ہمیشہ ہم اس کو نام دیتے ہیں zona pilo cida کا نام دیتے ہیں تو یہ جو zona pilo cida ہوگا اس کو modified کر دیں گے یہ enzyme تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں these enzymes actually the modified modified کر دیں گے the zona pilo cida جو zona pilo cida ہوگا اس کو dear friends کر دیں گے یہ modified کر دیں گے اب جیسے یہ dear friends اس کو modified کریں گے modified modification میں changes کہیں گے پہلی change یہ آئے گی کہ ہم نے بات کی تھی کہ attachment side جو ہوتی ہے اس میں zp3 ہوتا ہے right zp3 جو ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں zona pilo cida کے اندر جس کے ساتھ آکے کس نے attach ہونا ہوتا ہے sperm کے head نے آکے attach ہونا ہوتا ہے تو dear friends یہ جا کے کیا کریں گے انزائم یہ zp3 والا جو region ہے اس کو dissolve کریں گے جب zp3 والا region ہی dissolve ہو گیا تو ذار اسی بات ہے اس کے بعد کوئی بھی sperm اسی fertilized xl کے ساتھ دوبارہ attach نہیں ہو پائے گا لیکن dear friends ابھی still ایک problem ہے problem یہ ہے کہ اگر sperm zp3 سے attach نہیں ہوتا تو ہم نے پڑا تھا کہ zp2 ایک attachment site ہوتی ہے جہاں sperm آکے attach ہو سکتا ہے یہ zp2 site ہوتی ہے zp2 sites ہوگے zp2 site کو بھی clipped off کرتے zp2 site کو بھی کیا کر دے گا ان کہیں گے it clipped off this site clipped off this site کو dear friend یہ remove کر دے گا جس نتج میں آپ نے سمجھ جانا کہ یہ والے sites بھی remove ہوگی یہ والے sites بھی کیا کر دیں گے point clear ہے یعنی کہ cortical granules کے آگے نا اصل میں ہم کہتے ہیں کہ zp3 ہے وہ ایک glico protein ہوتی ہے اس کے اندر carbo hydrate موجود ہوتا اس کا نام ہوتا N acetyl glucose mine a carbo hydrate ہے جو zp3 پر موجود ہوتا اس کو dissolve کرنے clipped off کرنے لئے اتارنے remove کرنے لئے N acetyl glucose menidase جو enzyme ہے وہ استعمال کیا جائے گا اس طرح سے cortical granulose protease enzyme جو zp2 کو کیا کر دے جس کے نتیجے میں دوبارہ کوئی بھی sperm cell hospitalized xl کے ساتھ آکر fused نہیں ہو پائے گا اور اس طرح سے اس mechanism کے ذریعے سے جو گمیٹ ہے اس کی fusion اور کس پولیس فرمی سے بچا جا سکتا ہے وہ complete ہو گیا انشاءاللہ جو next ہمارے lecture ہوں گے اس chapter کے اور اگر آپ کوئی question ہوگا تو وہ comment session میں لازمی پوچھئے گا stay connected and اللہ حافظ